اسلام علیکم فینز ویورز ویلکم بیک تو ما چینل اور ویڈیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسمائل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرک ٹاک سو جیسے اب میں کافی مدد دن ہوگئے مطلب میں پاکستان کرکٹ کو بھی میں نے سوچا ہے سمجھا ہے کرٹیکلی کچھ چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان نے سکیجول ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کیا کہ کس ٹیم کے اگن سیریز کھیلنے ہیں اور کہاں جا کے کھیلنے ہیں سو یہ تھوڑا سے مجھے بڑی زیادہ اس پہ ڈسپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اب اگر میں آپ کے بات کروں کل سے جو ہے انگلینڈ کے سیریز آئرلینڈ کے اگنس شروع ہو جانی ہے تیس سیریز کی کیونکہ ایک تو انہوں نے جو ہے نا آئرلینڈ کیونکہ ایک تو انہوں نے ایشے سیریز کے لیے پرپریشن کرنی ہے گنس آسٹریلیا سو وہ شو کرتا ہے کہ باقی ٹیمز جو ہے نا کتنا کین ہے اپنی پریکٹس کے بارے میں وہ کتنا کین ہے تاکہ ہمارے پلیئرز کو انہاف میچ فٹنس اور میچ پریکٹس ملے تو اس سے ہی ان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا لیکن ہماری جو پی سی بی کی مینجمنٹ ہے انفورچنیٹلی انہوں نے جو ہے نا بلکل یہ آسان سا مطلب چھوٹا سا فیصلہ جو ہے نا چن لیا وہ یہ چن ہے کہ نا ہم دس سے بارہ دن کا جو ہے نا کیمپ کریں گے دس سے بارہ دن کا کیمپ کا تو کیا بنتا ہے ناجم سیٹی صاحب یہ آپ سے میرا یہ خود کوششن ہے آپ نے جیسے جے شاہ سے بات کیا ہے نا آپ نے زبردست طریقے سے بات کیا اور میرے خلال آپ نے شو کیا ہے کہ ایسے جے شاہ سے بات کرنی ہے آپ نے جو بھی کیا آپ نے زبردست طریقے سے ہینڈل کیا ہے لیکن ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا ہمارے پاس وہ ہے ورلڈ کپ ابھی ہم نے ورلڈ کپ کی پریپریشن کرنی ہے وہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے تو وہ چیز کا سب سے زیادہ نوٹس آپ کو لینا چاہیے اور آپ ہی وہ واحد بندے ہیں جو آپ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں یہ آپ کو بہتر پتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا سیریز کروائیں تین سے چار مچ کی بائی لیٹرل سیریز کروائیں تاکہ ورلڈ کپ کی تو اٹلیسٹ آپ کی پریپریشنز ہونا ورلڈ کپ جو ہے اکٹوبر میں شروع ہو جانے اور ابھی تک تو سیریز کا سکیجول بھی اناؤنس نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ٹیمیں فری ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی فری ہے ساؤت ایفرکا کی ٹیم بھی فری ہے ابھی تو سری لنکا نے جو ہے ابھی تین میچ کی ونڈے سیریز کھیل لیں اگنس افغانستان افغانستان سری لنکا آ رہی تو وہ شو کر رہا ہے کہ باقی جتنی بھی ٹیمیں ہیں جن کا میں نے نام آپ کو ابھی بتایا ویسٹرن ڈیز جو ہے سیریز یو اے کے اگنس ہوگی تو وہ کیا شو کر رہا ہے باقی ٹیمز جو ہے وہ ورلڈ کپ کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ جاننا چاہتے کہ ہمارا کمبینیشن کیا ہے ہم کس اپروچ کسا کھیلنا چاہتے تب وہ ان کو آئیڈیا ہوگا یہ دس بارہ دن سے کیمپ سے ایسے ایڈینٹیفائی نہیں ہوگا ایسے نہیں پتا چلے گا کہ کونسے ایریاز میں آپ مضبوط ہیں کونسے ایریاز میں آپ کمزور ہیں ایسے تو بلکل بھی پتا نہیں چلے گا پاکستان کو یہ چیز پر نوٹس لینا جو نجم سٹی بلکل مطلب بلکل مطلب یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا بس یہ تھا کہ آپ نے بس ان سے ذرا کوڈینیٹ کرنا تھا باقی کرکٹ بورڈز کے ساتھ کہ آپ کیا ہم سے سیریز کرنا چاہتے ہیں نہیں آپ سیریز کراتے ہیں چلے یہ ہوتا کہ اٹلیسٹ ان کی بھی میچ پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کی بھی میچ پریکٹس ہو جاتی ہے اٹلیسٹ آپ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ کونسے ایریاز میں ہم ویک اور کونسے ایریاز میں ہم سٹرونگ ہیں پھر آپ جائزہ لگاتے ہیں ابھی یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ ورلڈ کپ کی اپنی پرپریشنز کریں اگر ابھی بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ورلڈ کپ کی پرپریشنز کا ورلڈ کپ تو بالکل آپ کے سر پر لگاو ہے سو بہتر ہے کہ آپ تیاریاں کریں ابھی اپنی اب ابھی دیکھ لیں ذرا ابھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینچپ کا فائنل ہونا ہے سیونت جون کو ورائٹ کولی کی جب ٹیم ہاری تھی گجرات کی اینز تو اگلے دنی مینجمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ چلو آئی پیل ختم ہو گیا آپ کی ٹیم کا اب آپ جائیں فلائٹ پکڑے اور جا کے پہنچیں لندن وہ کیا شو کر رہا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے کہا دی کہ آپ اٹلیس جا کے پرپریشنز کریں اپنی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینچنگ فائنل کی وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے کرکٹ بورڈ یہ الٹا کر رہا ہے ہمارے کرکٹ بورڈ جو ہے ہم اپنے کرٹیٹرز کو ٹی ٹوینڈی کے نو سی آر دیتے جا رہے ہیں میں بابر آزم اور نسیم شاہ کوئی کسور نہیں ہے کہ وہ لنکن لی کھیڑ لے جا رہے ہیں کسور ہماری منجمنٹ کا ہے ہماری منجمنٹ کو سیریز کیوں ارینج نہیں کر رہی ہماری سیریز کوئی ہماری منجمنٹ کو سیریز ارینج کرے تاکہ اٹلیسٹ ہماری ٹیم کو کوئی میچ پریکٹس تو ہو ایسے تو نہیں پتا چلے گا تو چلے آج کے لئے اتنا میک شور کر اس ویڈیو کو لائک کر اور چینل کو سبسکرائب کر میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں میں اجازت دیجئے اللہ حافظ